ہلو دوستو میں وصیم پتھان آپ سبی کا دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل شولیشن پوائنٹ پر سواگت کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو میرے سارے سسکرائیبر اور سارے ویورز کو رمضان مبارک ہو اور امید کرتا ہوں اس مبارک مہنے میں اللہ تعالی ہمارے دیش کو کرونا وائرس جیسی بیماری سے نجات دیں گا دوستو جیسے کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بات کیا تھا کہ ہم ایف پی ایس آئی ڈی کو ٹریک کریں گے اور اس کے ذریعے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا راجشن دکاندار پر کتنے جو ہمارا دکاندار ہے اس کے پاس کتنے کارڈ ہے اور ہمارے کارڈ کے اوپر کیا کیا اس نے دیا ہے اور گورنمنٹ انٹری میں ہمارا کیا لکھا ہوا ہے یا پھر اس کے رجسر میں ہمارا ایس آر سی نمبر یا نام یا کہاں پر شو کر رہے دوستو دیر نہ کرتے ہو ہم چلتے ہیں اور اسکرین پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو میں نے ایف پی ایس آئی ڈی کمنٹ باکس سے لیے ایک ناندر اور ایک بیمنٹی سے اور اسے پر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویب سائٹ کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ اپنا دیکھ سکتے ہو چیک کر کے تو ہم سب سے پہلے ناندر یہاں پر سلیک کریں گے ناندر پر کلک کریں گے ناندر پر کلک کرتے ہی ساتھ یہاں پر جیسی ہم کلک کریں گے تو نیچے ایک آپشن کھلیں گا یہاں سے بھی ہم کو اپنے گاؤ کا نام لے لینا ہے جانے کہ میرے گاؤ کا نام ناندر ہے میں ناندر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ساری دکانوں کی لسٹ آ جاتی ہے ایف پی ایس آئی ڈی اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں سب سے پہلے میں کنٹرول ایف کر کے میری ایف پی ایس آئی ڈی ٹریک کرتا ہوں کون سی ہے یہ آپ کے سامنے جو اتنی بڑی لیچ دکھ رہے ہیں دوستو یہ ناندر کی ساری دکانیں ہیں اور انہی دکانوں سے ہم کو اپنی دکان دوننی ہے تو ہر دکان کی ایف پی ایس آئی ڈیاں لکھئے یہ میری دکھئے یہ میری دکھئے یہ میری دکان کی ایف پی ایس آئی ڈی ہے جس کو میں نے چیک کرنا ہے ناندر تو یہ دکان کی ایف پی ایس آئی ڈی ہے اب میں اس پر ایف پی ایس آئی ڈی پر یہ میں کلک کروں گا تو اس دکان میں کتنے راشن کارڈ ہے یہ اوپن ہو جائیں گا. یہ چندگی نیچے اوپن حنا شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں نیچے کی طرف. یہ اس دکان میں کتنے راشن کارڈ ہے یہ اس کے نیچے اوپن ہو چکا ہے اور یہ اب شو کریں گا نیچے. تو اب ہم دیکھتے اس کو کھول ڈاؤن کر کے یہ کتنے کارڈ ہے. اس کارڈ کے اوپر دیکھئے دوستو کون سے کارڈ پر کتنا آناز اس نے دی ہے اور کتنا پیسہ وہاں گورنمنٹ کو اس نے شو کی ہے آپ اس کو آرام سے خود کا جب چیک کروں گے اپنے کمپیٹر یا موبائل پر تو آپ کو بڑا اچھا ساف ساف دکھائی دیں گا یہ دیکھو یہ میرا کارڈ ہے جس کو میں نے ٹریک کرنا تھا جو میں نے کمنٹ باکس سے نکالا تھا یہ ناندیڑ کا کارڈ ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر دکھا رہا ہے یہ اس دکان کا کارڈ نہیں ہے پورٹیبل ہے یہ دوسری دکان کا کارڈ ہے اور یہاں سے لیے دیکھئے یہاں پر پورٹیبل سسٹم یہاں دکھاتا ہے کہ کہاں سے لیا ہو ہے تو دوسرا دوسرا ہم بھیونڈی کھولنے جا رہے ہیں دوسری ایف پیس آئی ڈی ہماری بھیونڈی کی ٹریک کرنا تھی ہم بھیونڈی میں آ جاتے ہیں یہاں ایف ریزن لینا ہے بھیونڈی میں دو آفیس ہیں ایک بھیونڈی ہے ایک گرامین ہے اور ایک بھیونڈی ایف ریزن ہے تو میں ایف ریزن شہر میں آتا ہوں اس لئے میں اپنی سیٹی کا کھولوں گا یہاں سے ہمارے پاس دس ایف ریزن کے دکانے اوپن ہو چکی ہے اور اگرئے یہاں سے لیتا ہوں اور اس ایف پیس آئی ڈی کو میں ٹریک کرتا ہوں تو یہ یہ کھول گئی ہے اب اس کے نیچے ہم دکان کے اس نمبر ہوتا ہے اس نمبر اس دکان میں کتنے کارڈ ہیں internship کے بھیونڈ اوپن ہو جائیں گے جیسی میں کلیک کرتا ہوں دیکھئے کہ اس دکان کے کار اوپن کارڈ ہے جیسی ہی کلک کرتا دکاندار نے دیکھئے اوپر کے پانچ لوگ جو ایسے ہیں یہاں جو دکھا رہے ہیں پورٹیبل سسٹم کا جو ہے نے انہیں لاب لیا ہے اور ان کو پورٹیبلیٹی کے طور پر ان کو اناج دیا گیا ہے کہ یہ دکان کا کارڈ نہیں ہے اس کے باوجود دیا ہے جیسا میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ راشن لے سکتے ہو من چاہی دکان سے یعنی کہ پورٹیبل سسٹم چالوے اور اس دکاندار نے دیا ہے یہ دکھاوی رہے ہیں اور یہاں پر کتنا کتنے میں کیا کیا دیا ہے دیکھو یہ بھی پور دوسری دکان کا کارڈ ہے اس نے یہاں سے اناج لیا ہے یعنی کہ پورٹیبلیٹی آویلیبل ہے ہے نا اگر ہم کو معلومات ہوتے ہیں دیکھو اوپر ہی پوٹ اوپ پہ پانچ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دکان سے لیا ہے یہ دکاندار شاید اچھا ہوں گا اس لئے لوگ یہاں سے لے رہے ہوں گے اس طرح سے ہوتے ہیں دوستہ دیکھو یہاں پہ فیر امون بھی دکھا رہے ہیں اس کارڈ دھارک سے اس نے کتنا پیسہ لیا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں پرائز بھی دکھا رہے ہیں کت دکھا رہے ہیں یہ اس دکان کا کارڈ نہیں ہے لیکن اس دکاندار نے اس کو اناج دیا ہے یعنی کہ پورٹیبل کانون جو ہے پورٹیبلیٹی کا جو اس نے لاب لیا ہے اس دکاندار کتنے لوگوں کو دیا ہے اس نے تو دوستہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو دوستہ پھر بھی کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ نہیں سمجھ میں آئے دوستہ تو کمنٹ کریے